پروڈوشن کے لحاظ سے تو راحت نہیں ہے لیکن ایک راحت ارتوے وسطہ کے لحاظ سے چونکہ بھارتی ریزرو بانک نے لگا تھا تیسری بار پرمک نیتی گرد ریپو کو چار پرتیشت پر برقرار رکھا ہے آر بی آئی گورنر شکتی کا انداز کے ادھیکشتہ والی مودرک نیتی سمیتی کی بیٹک میں ریپوریٹ اور ریورس ریپوریٹ میں کوئی بدلاب نہیں کرنے کا فیصلہ کیا گیا مہنگائی در اب بھی اونچے ستر پر رہ سکتی ہے حالانکہ سردیوں میں اس میں تھوڑی رہت ملنے کی امید ہے آر بی آئی گورنر شکتی کا انداز نے کہا کی مہنگائی کی در اونچی رہنے کا کارنٹ سپلائی چین میں دکت ہے جانکاروں کا پہلے سے ہی انمان تھا کہ ریپوریٹ میں کوئی بدلاب نہیں کیا جائے گا فیصلے کے بعد ریپوریٹ 4% پر تو ریورس ریپوریٹ 3.5% پر ہے جبکہ کی کیش ریزرور ریشیو 3% اور بینک ریٹ 4.25% کے اسطر پر برقرار ہے گورنر شکتی کا انداز نے کہا کی خودرا مہنگائی پرتیشت پر رہنے کا انمان ہے ریل جی ڈی پی گروتھ ریٹ ویدورش 2020 میں مائنس 7.5% دھی رہنے کا انمان ہے گورنر نے کہا کی فانانچل مارکٹ اچھا کام کر رہا ہے گاؤں کی مانگ میں ریکوری میں مضبوطی کی امید ہے آگے بھی یہ جاری رہے گی سسٹم میں لیکویڈیٹی کو بنایا رکھنے کے لیے یہ صحیح وقت پر ہم تمام سادھنوں کا اپیوگ کریں گے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے ریپوریٹ, ریورس ریپوریٹ اور سی آر آر اور اس کا آپ پر کیا پرباب ہوتا ہے جس ریٹ پر آر بی آئی کمرشل بینکو اور دوسرے بینکوں کو لون دیتا ہے اسے ریپروڈکشن ریٹ یعنی کی ریپوریٹ کہتے ہیں ریپوریٹ کم ہونے کا مطلب ہے کہ بینک سے ملنے والے سب ہی طرح کے لون سستے ہو جائیں گے ریپوریٹ کم ہونے سے ہوم لون, ویکل لون, پرسنل لون وغیرہ سب ہی سستے ہو جاتے ہیں لیکن اس سے آپ کی جمع پر بیاج جتر میں بھی بڑوتری ہو جاتی ہے جس ریٹ پر بینکوں کی اور سے آر بی آئی میں جمع پیسو پر بیاج ملتا ہے اسے ریورس ریپوریٹ کہتے ہیں بینکوں کے پاس جو اترکت نگدی ہوتی ہے اسے رزر بینک کے پاس جمع کرا دیا جاتا ہے اس پر بینکوں کو بیاج بھی ملتا ہے ریورس ریپوریٹ بازار میں نگدی کو نیانترط کرنے میں کام آتا ہے بہت زیادہ نگدی ہونے پا آر بی آئی ریورس ریپوریٹ بڑھا دیتی ہے تاکہ بینک اس نگدی کو رزر بینک کے پاس جمع کرا دی یعنی رزر بینک بازار میں نگدی کا پر بڑھا بڑھانا چاہتا ہے تو ریورس ریپوریٹ گھٹا دیتا ہے ناشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز